گولن کار کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے جی ہاں فرسٹ سپٹمبر سے جس طرح سے یہ سرویس جو ہے یہ خدمہ جو ہے اس کو مطل کر دیا گیا تھا پرویٹ ہاسپٹل اس سیشن نے کیونکہ دو سو کروڑ کے آس پاس جو رقم ہے وہ واگزار نہیں ہوئی تھی اور اس حوالے سے کئی بار بہت سارے سیشنز بھی ہوئے اور جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا پرویٹ ہاسپٹل اس سیشن کی طرف سے کہ یہ رقم ہمیں واگزار نہیں کی گئی جس کے چلتے انہوں نے یہ سرو سرویس فرسٹ سپٹمبر سے اب تک بند کر دی گئی لیکن اب کہیں نے کئی سرویس کو بحال کر دیا گیا ہے اور یہ سرویس جو ہے یہ آج سے بازابتہ طور پر بحال ہوگی اور جو گولڈن کارڈ بینفیشریز ہے جہاں جو گولڈن کارڈ بینفیشریز ہیں ان کو اب یہ سرویس جو ہے وہ اب اس سرویس کو اویل کر سکتے ہیں اس میں سے جو ڈیالیسیس پیشنٹ ہے وہ بھی اب اس سرویس کو اب اس سے لاب اٹھا سکتے ہیں جہاں یہ بہت بڑا اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آ آیا ہے چونکہ کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہیلت سیکٹری بھی تھے اس میں چیف سیکٹری بھی تھے اور پرویٹ ہسپلیل سیشنز کے صدر بھی تھے اور ان کی جو ڈیلیگیشن تھی وہ جب ملاقی ہوئی ہے کل ان سے تو انہوں نے بازابتہ طور پر ان کو ایشورنس دی کہ آپ کی جو پینڈنگ رقم ہے آپ کی جو بیلنس آپ کا جو ایماؤنٹ ہے وہ ہم اب جلد از جلد واگزار کریں گے جس پر اب بازابتہ طور پر اب کنسنسس ہوا ہے جی آئے بازابتہ طور پر آج اہم اپڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے اس سہت کارڈ کے حوالے سے چونکہ کئی دنوں سے جس طرح سے اب ایجیٹیشن دیکھنے کو ملا اور جو پیشنٹس ہیں وہ بڑے اضطراب میں تھے اور وہ بڑے بہت زیادہ فکر مند بھی تھے کیونکہ ایک آئیشمان بھارت کی جو یہ سکیم ہے یہ ایک بہت بڑی سکیم ہے اور اس سے اب تک بہت سارے لوگوں نے کہی نہیں کہی بہت زیادہ بینیفٹ بھی اٹھایا تھا اور جس کے حوالے سے چونکہ اس وقت تشویش کی لہ دوڑ گئی ان پیشنٹس کے لیے جو الیجیبول تھے اور جب وہ پرویٹ ہاسپٹل میں اپنی پرویٹ ہاسپٹل میں جب وہ اس حوالے سے سرجری کا کوئی معاملہ تھا یا ڈائلیسز کا معاملہ تھا ان پیشنٹس کو لے کر تو پھر اچانک سے وہاں پر پرویٹ ہاسپٹل نے انہیں انکار کیا یہ کہتے ہوئے کہ اب ہم یہ سرویس آپ کو یہ سرویس ہمیں آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتے جس کے بعد آل جی منو سینہ سے بھی سیشنز کا اینکاد ہوا اس سے پہلے بھی ڈپٹی کمیشنر سری نگر سے بھی سیشنز کا اینکاد ہوا اور کسی بھی جگہ کوئی بھی کنسنسس نہیں ہوئی تھی اپکو ٹائکو کمپنی جو ہے یہ ایک پرویٹ انشورنس کمپنی ہے ان کے ساتھ بھی کہیں نہیں کہیں یہ معاملہ اٹھایا گیا اور یہ جو انشورنس کمپنی ہے سارا معاملہ جو ہے وہی لٹکا ہوا تھا لیکن آج کہیں نہیں کہیں یہ نوید جو ہم اپنے ویورز کو سنا رہے ہیں یا ان کو سنا رہے ہیں جو الیجیبل ہے جو بینیفیشریز ہے گولڈن ک کارڈ کے ان کے حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے کیا بازابطہ طور پر پرویٹ ہسپٹل اسیشن نے ڈیلیس پیشنٹس کے لیے بھی اور جو باقی پیشنٹس ہیں جنہیں اس کی نیڈ ہے یعنی کہ سرجری پیشنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا جن کو نیڈ ہوتی ہے گولڈن کارڈ کی جس میں سے وہ بڑا لاب اٹھاتے ہیں بڑا بینیفیٹ لیتے ہیں اب وہ کہیں نہیں کہیں بے فکر رہ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ سرویز جو ہے یہ بھال کر دی گئی ہے ایک اہم اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا جی ہاں سے صبح سے ہی یہ آرڈر جو ہیں یہ گردش کر رہا تھا تمام سوشل میڈیا پڑیٹ فاروس پر جب بھی ہم ہم نے اس کی تحقیقات کی اور بازابطہ ہمارے پاس بھی اس حوالے سے ایک آہ اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے تو پھر ہم نے بھی سوچا کہ ہم اپنے ویورس تک یہ اپ ڈیٹ آہ سامنے لائے جی ہم اپ ڈیٹ سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ فرسٹ سپٹمبر سے جس طرح سے پرویٹ ہسپٹل ایسیشن نے ڈیلیسس پیشنٹس کے لیے اور تمام پیشنٹوں کے لیے جو گورڈن کارڈ سے لاب اٹھاتے تھے ان کے لیے سرویس جو ہیں وہ سسپنٹ کی تھی کیونکہ واجب الادہ رقم جو ہیں وہ ان کو واگزار نہیں کی جاتی تھی اب کہیں نہیں کہیں اس پر کنسنسس ہوا ہے چیپ سیکٹری اور سیکٹری حیلت عابید حسین بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اب بازابطہ طور پر یہ ایک اس کے حوالے سے اب یہی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آیا ہے جس پر پرو وہ بھی کوئی پیشنٹ ہے وہ اب اس کا بینیفٹ لے سکتا ہے چونکہ اب ہمارا جمہو کشمیر انتظامیہ سے اس حوالے سے کنسنسس ہو چکا ہے ہماری بات ہو چکے اور انہوں نے ہمیں شورنس دیا کہ جلد جلد آپ کی جو یہ پینڈنگ رقم ہے یہ ہم آپ کو واگزار کریں گے جہاں اہم اپ ڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرار ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے کشمیر پیڈریٹ